اسلام علیکم خان ایش ہیر ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں کو یہ والا انجل ونگ آئی لائنر لوگ کریئٹ کرنا سکھاؤں گی جو کہ میں خود پرس ٹائم ٹرائے کروں گی بہت حسین لگ رہا تھا آپ لوگ پکچرز میں ریزلٹ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے انسٹاگرام خان ایش ٹو مجھے پالو کریں وہاں پہ اس کی پکس موجود ہوتی ہیں جو بھی میں لوگ کریئٹ کرتی ہوں آپ دیکھیں ویڈاوڈ میک اپ میری آئیس کا حال اور میک اپ کرنے کے بعد ماشاءاللہ کتنا حسین لگ رہا ہے تو بھئی اپنی تعریف تو انسان کو خود کرنے چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی نفاست سے سارے کلر کتنے خوبصورتی سے بلینڈ ہوئے ہیں کتنی صفائی کے ساتھ یہ میں نے کام کیا ہے اور آگے بھی کروں گی تو ابھی آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنی سکن کو پریپ کرنا ہوتا ہے آپ نے لگانا ہے سیرم کوئی بھی آئل کوئی بھی ویسلین جو بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ لگانا ہے بیس لگانے سے پہلے اس کے بعد کرالون کی تھرٹی سکس یہاں پہ میں یوز کروں گی ڈسکلریشن کے لیے ایز اکنسیلر تاکہ یہ میرے جو ڈارک سکرز پڑے ہیں یہ تھوڑے ہائیڈ ہو جائیں میک اپ کرنے سے پہلے ڈسکلریشن کو ہائٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے کوئی بھی براؤن بلیک شیڈ جو بھی آپ کے پاس آئیبرو جیل موجود ہو کچھ بھی موجود ہے اس سے آپ نے بنانی ہے آئیبرو تو ابھی میں تو بناوں گی عید میں آئیبرو تو تب تک جو ہے فیلحال ایسے ہی گزارہ کریں ایسے ہی لوکل سے ہم شیپ دے دیں گے زیادہ اس کو فیل اپ نہیں کریں گے پر نامنے زکوٹا بن جانا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ کرالون کی ہی آئیوری شیڈ لوں گی آئیوری کیوں لے رہی ہوں تھوڑا سا لائٹ شیڈ اس لیے تاکہ میں یلو پینک پرپل اس ٹائپ کے کلرز کے ساتھ آج کا لک کریٹ کروں گی تو آئیوری سے یہ ہوگا کہ میرے جو کلر ہے نا وہ کافی زیادہ پاپ اپ کر کے آئیں گے اس کے بعد اس سے اچھے سے بلینڈ کریں گے پاورڈر لگائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس گلیمرز کی یہ والی فیس پیلٹ ہے اس کو جو ہے نا اب ہم نے پنک کلر لینا ہے اس کو ہم نے پوری آئیوری پر لگا لینا ہے بہت ہی ہلکی مدد سے تھوڑا تھوڑا کلر لیتے جانا ہے لگاتے جانا ہے ایک ساتھ زیادہ کلر لگائیں گے تو آپ کا پورا میک اپ ہو جائے گا بھنڈ تو آپ نے سلو سلو کلر لینا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے بلینڈ کرنا ہے باہر کی طرف لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سمال سائز کا ایک برش لینا ہے ڈارگ پرپل ٹائپ کا کلر لینا ہے اس کو اپنی کریس ایریا میں لگانا ہے کریس کیا ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے آپ لوگ آنکھ کھولتے ہیں اس جگہ کو کریس کہتے ہیں ہلک ہلکا کلر لینا ہے پھر بلینڈ کرنا ہے پھر لینا ہے پھر بلینڈ کرنا ہے اب ہماری کریس بن گئی ہے اب دوبارہ سے لائٹ پنگ شیڈ لیں گے دوبارہ سے سب کچھ بلینڈ کریں گے کوئی ہارش لائن نہ نظر آئیٹی کہ سب کچھ بلینڈ ہونا چاہیے اس کے بعد ہم لوگوں نے ہائی بون پر اپنی ہائی لائٹر لگا لینا ہے بہت بھر بھر کر ہائی لائٹر لگانا ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے میٹ کلر یوز کی ہیں تو ہائی لائٹر وہ ہمیں چنگی فنکی سا یوز کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے میں بیس لوں گی وہی آئی ویری سیم بیس لوں گی اور اپنا ہاف کٹ کریز کر لوں گی ٹھیک ہے فل کٹ کریز نہیں کریں گے ہم یہاں پہ ہاف کٹ کریز کریں گے بہت ہی احتیاط کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سٹاک مدد سے چھوٹے چھوٹے آپ نے سٹاک بنانے ایک ساتھ پورا لب نہیں دینا کیونکہ پھر ہو جاتی ہے کریز خراب اس کے بعد آپ نے یہ یلو شیڈ لے لینا ہے پہلے آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو پریس کرنا ہے اس کے بعد ایک برش لینا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے پریس کر کر آپ نے اس کو کریز میں بھر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر سے وہی ڈارٹ پرپل شیڈ لینا ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یلو اور پرپل الگ الگ لگ رہے ہیں کریز بھی برقرار رہے اور یلو اور پرپل کی دوستی بھی ہو جائے اس طرح کیا ہوگا کہ الگ الگ نہیں لگے گا لائک جیسے پرپل الگ یلو الگ وہ پھر اچھا نہیں لگتا اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس ایکوا کا آئی لائنر موجود ہے آئی لائنر جو تھا مین اس میک اپ کا جو ہے کہتے ہیں سبجیکٹ ہوگا آج کا مطلب یہ خود میں فرسٹ ٹائم ٹرائے کر رہی ہوں اور میں نے بلکل بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کیا تاکہ آپ لوگ کو پتہ چلے کس طرح لگانا ہے بہت ہی چھوٹے چھوٹے سٹاک کی مدد سے اول شیپ لگانا ہے لائنر بلکل سٹریٹ نہیں لگانا گلائی میں لگانا ہے آپ نے اور لائنر جو ہے سوکھا نہیں ہونا چاہے گھیلا ہونا چاہے اس کے بعد ہاف تک لانے کے بعد ایک لائن سی بنا لینے اوپر کی جانب آپ نے ایک ون ٹائپ کا بلانے اس کے بعد اس طرح کر لے جا کر لائنر کو ونگ بنا لینا ہے اور پھر اس کو نیٹ کر لینا ہے تو یہ ہمارا انجل ونگ لائنر بن جائے گا تو یہاں پہ میرے بچے نے اتنا رولا ڈالا اتنا رولا ڈالا سمجھیں کہ اس ایک ویڈیو کو بنانے میں مجھے چار گھنٹے لگ گئے بار بار میں اٹھ کے جا رہی تھی اس کے بعد جو نیچے کا جو ونگ ہوگا اس کو تھوڑا سا بلینڈ کر لیں گے تاکہ ہارش لائن ختم ہو جائے ٹھیک ہے ابھی تک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میک اپ کتنا حسین لگ رہا ہے اس کے بعد ہم نیچے وہی لائٹ پنک شیڈ یوز کریں گے اس کے بعد ڈالٹ پنک اس کے بعد یہاں پہ میں فائیو ڈی آئی لیشز یوز کروں گی تو یہاں پہ اندر جو ہے ہم آئیوری شیڈ وہی والا یوز کریں گے جو ہم نے بیس لگائی تھی ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا کمپلیٹ لک اور بیچ میں بیبی رونے لگ گیا تھا تو میری آنکھ میں اس نے انگلی ڈالی تھی آنسو آ گیا تھا اس کی وجہ سے تھوڑی سی میری کریس خراب ہو گئی تھی لیکن پھر وہ بہت تنگ کر رہا تھا تو میں اسے اچھی طریقے سے بلینڈ نہیں کر پائی تو یہ ہے آج کا ہمارا فائنل لک آپ لوگ بلینڈنگ دیکھیں بلینڈنگ کتنی مزی کی ہوئی ہے کتنی صاف میں نے آپ کو فلیش کے ساتھ بھی دکھایا ویڈاوٹ فلیش بھی پلیز مجھے سپورٹ کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھی اللہ حافظ